بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آج دن میں ہی کی جب میں نے ہسٹری کا ایم سی کیوز کا پورشن اپلوڈ کیا تھا کہ میں شام کو دوسرا کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میں سائنس کا پورشن لائے ہوں پارٹ فائو کیونکہ میکزموم سٹوڈنٹ سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سائنس کا پورشن لانے کیلئے تو میں نے آج پارٹ فائو جس نے پہلے پارٹ چار نہیں دیکھے وہ دیکھ لے آئی ہوپ اور امید رکھتا ہوں کہ وہ آپ کے لئے بہت زیادہ بنیفیشل ہوں گے اور آگے چلنے سے پہلے پہلے دو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے ایک ہے کہ میکزموم میں نے دیکھے ہیں کیونکہ انیلیٹکس میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ایسے گلا تو نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو چننل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی فرنڈز کو بھی فائدہ ملے کوئی یہ نہ سنچے کہ اگر میں نے یہ پڑھا تو اگر دوسرا پڑھے گا شاہد اس کو ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جتنا شیئر کروگے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا دینا ہوتا ہے کس کو کب ملتا ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے لئے دعا کیجئے گا جو بھی مشکلات ہو اللہ تعالیٰ ان کو آسان کرے اور عزت دے ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو پہلا question لیا ہے میں نے وہ ہے the quantity having the same unit in all system of unit is mass time length temperature دیکھیں most important point جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے question سمجھنا جس نے question سمجھا اور answer سمجھا آدھا question اس کا ہو گیا آدھا ہی کرنا ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے question پوچھتا ہے کہ کس unit میں کس system of unit میں ان چار quantities میں سے ایک quantity کا same unit رہتا ہے آپ کو پتا ہے unit بہت سارے ہوتا ہے دیکھیں جیسے cgs system ہوتا ہے mks system ہوتا ہے اس کے بعد si system ہے ٹھیک ہے نا جو standard system ہے ابھی جیسے اگر ہم کسی میں gram پھر kilogram ہوتا ہے مطلب کسی system میں جو نا gram سے mass کو major کیا جاتا ہے جیسے ki si unit میں kilogram سے major کیا جاتا ہے تو question پوچھتا ہے لیکن ان چار میں سے ایک quantity ایسی ہے جو ہر system میں جس کا same unit رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ time ہے time نا ہر کسی unit میں اس کا جو unit رہا ہے وہ second ہی رہا ہے sr unit میں بھی second ہے mks میں بھی second ہے اور cgs میں بھی second ہے تو اس کا correct answer ہے وہ ہے time ٹھیک ہے maximum units میں جو ہے نا اس کا جو unit رہا ہے وہ time رہا ہے تو اس میں اس کا option ہے time b part دوسرا ہے automater majors automater ایک instrument ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک device ہوتا ہے اس سے ہم کچھ major کرتے ہیں کیا speed covered by vehicle distance covered by vehicle acceleration ویلاسٹی تو یاد رکھیں سپیڑ سپیڑو میٹر سے ہم major کرتے ہیں automater سے ہم distance major کرتے ہیں جو وہ گاڑی میں لگا ہوتا ہے نا سامنے جو دکھاتا ہے ہم نے کتنے کلومیٹر ہم چلے ہیں نا اسی کو automater کہتے ہیں تو option b distance covered by vehicle is the correct answer تیسرا دیکھتے ہیں decibel is unit of a intensity of light b x ray radiation capacity c sound loudness d energy of radiation decibel کس کا unit ہے decibel سے ہم کیا چیز major کرتے ہیں جیسے کلوگرام سے ہم mass کو major کرتے ہیں نا ویسے decibel سے کیا major کرتے ہیں تو یاد رکھے گا option c sound loudness آواز کتنی اس کی جو loudness ہوگی وہ کتنی دیرے سے ہم بولتے ہیں یا کتنی اس کی magnitude high ہوگا امپلیچوڈ high ہوگا اس کو ہم major کرتے ہیں decibel سے جتنی loudness زیادہ ہوں گی اتنے decibel زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو decibel جو ہے وہ unit ہے sound loudness کو major کرنے کے لئے اس کا use ہوتا ہے fourth what kind of sound is produced in an earthquake before the main shock wave beginners ultra sound infrasound audible sound none of these دیکھئے جیسے ابھی پرسوں یہ آیا تھا earthquake جب آتا ہے پہلے ایک آواز وہاں پہ generate ہوتی ہے کہ آواز نکلتی ہے کون سی آواز ہوتی ہے دیکھئے یہاں پہ کچھ terms لکھے ہیں ان کو میں تھوڑا explain کروں دیکھے 20 hurt سے 20,000 hurt کے بیچ میں ٹھیک ہے نا 20 hurt سے 20,000 hurt کے بیچ میں جس sound کی frequency ہوگی اس کو ہم سن سکتے اس کو ہم کہتے ہیں audible sound audible sound مطلب اگر کسی sound کی آواز 20 hurt سے 20,000 hu کے بیچ میں ہو اس کو ہم سن سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں audible sound اگر اس سے زیادہ ہو 20,000 hurt سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ultra sound اس کو ہرٹس سے کم ہو اس کو بھی نہیں سن سکتے اس کو کہتے ہیں انفرا ساؤنڈ ٹھیک ہے نا تو جو ارتھکویک سے پہلے وہ آواز ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے ہم اس کو سن نہیں سکتے وہ ایکچول میں ہوتی ہے انفرا ساؤنڈ مطلب اس کی فریکنسی ٹوئنٹی ہرٹس سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ آپشن ہے نیکسٹ کوسٹن چلتے ہیں کوسٹن نمبر فائیو دا ہیومن آئی ہیومن آئ ہے ہماری جو آنکھ ہوتی ہے جو ایمیج ہماری آنکھ میں بنتی ہے وہ کہاں پہ بنتی ہے مطلب وہ سکرین کیا ہوتی ہے جس پہ ایمیج بنتی ہے اس کا نام کیا ہے اپشن اے ریٹانا is the کریکٹ آنسر ریٹانا ہے جس سے ہو بنتے پوپل ہوتا ہے یہ ہماری آنکھ میں وہ چھوٹا ہوتاsın کالا چھوٹا سا ٹھیک ہے اس کو ہم پوپل کہتے ہیں تو ریٹانا کریکٹ آنسر ہے ریٹانا مان لوگ سکرین ہے جس پہ کوئی بھی image بنتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اگر ریٹرنا کے پیچھے image بنی اس سے problem ہوتی ہے اگر آگے بنی اس سے بھی problem ہوتی ہے جن کو myopia hypermetropia وغیرہ کہتے ہیں next question the main constituent of cng is butane, methane, ethane, propane cng کا full form compressive natural gase جیسے lpg ہوتا ہے liquefied petroleum gase cng بھی ہوتا ہے اور cng mطلب lpg سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو 93% جو بنا ہوتا ہے cng وہ بنا ہوتا ہے میتھین کا question وہی پوچھتا ہے the main constituent of cng is cng میں ان میں سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے main کیا ہوتا ہے تو میتھین ہوتا ہے almost 93.05% اس میں میتھین پایا جاتا ہے question number 7 india exploited its first underground nuclear device at ranchi, kota, jaypour, pokhran ٹھیک ہے india نے جو پہلا اپنا nuclear experiment کیا تھا atom bomb جس کو ہم کہتے ہیں nuclear experiment جو پہلا کیا تھا وہ کہاں پہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ important اس لئے بنتا ہے کیونکہ بہت pressure تھا اس time india پہ بنانی نہیں دیتی تھی جو powerful countries تھے ان کے دباؤ تھا ان کے radar کے چھپ کے ان کو یہ experiment کرنا پڑا اور یہ کہاں پہ کیا گیا deep heart pokhran میں یہ کیا گیا اس پہ ایک movie بنی ہے پر مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے کیا نام ہے لیکن ایک movie بنی ہے اس پہ پخران میں کیسے انہوں نے وہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو پخران اس کا correct answer ہے یہاں پہ پہلا nuclear جو device ہے نا exploit کیا تھا انڈیا نے مطلب کامیاب experiment کیا تھا ٹھیک ہے question number 8 which of the following is more environmental friendly burning up coal, burning up firewood, burning up charcoal, burning up diesel ان چار میں سے more environmental friendly environmental friendly کا مطلب ہے جو کم pollution create کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان چار میں سے سو سب سے کم pollution create کرتا ہے burning up charcoal pollution تو اس سے بھی ہوتا ہے لیکن کم ان تین کے باقی جو چار ہے مطلب باقی جو تین ہے اس سے کم pollution ہوتا ہے burning up charcoal سے اس کو کہیں کہ یہ ان سے زیادہ environmental factory ہے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ questions آتے ہیں پچھلے ویڈیو جو میں نے آج بھی upload کیا تھا دن میں انڈیا history کے لیٹر وہاں پہ option میں سے دیکھنا ہوتا ہے مطلب ابھی پوچھا ہے which is the largest dam which is the highest dam تو وہ پوچھتا ہے ان چار option میں سے کون سا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس حساب سے جواب بولتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے largest but as per the option is it is the largest one تو میں اس حساب سے اس ٹائم کہتا ہوں ٹھیک ہے نا سیم کیس یہاں پہ charcoal جو ہے وہ ان چار options کے حساب سے charcoal سب سے کم pollution create کرتا ہے اس کے جلانے سے تو it is more environmental friendly ٹھیک ہے نائنھتھ question دیکھتے ہیں drink is first in the world to produce electricity from wind انڈیا USA Denmark Japan دیکھیں پہلے نمبر پہ کون سی country ہے جو electricity بناتی ہے wind سے electricity بہت طریقہ سے بنتی ہے پانی سے بنتی ہے پانی جب ڈیمز میں ہوتا ہے پانی اوپر سے گرتا ہے وہ تربین اس سے چلتا ہے اور آگے باقی بہت سارا ہوتا ہے وہ شیفٹ وغیرہ چلتا ہے اور وہاں پہ electricity generate ہوتی ہے سیم کیس wind سے ہوتا ہے وہ wind mills بنے ہوتے ہیں وہ پنکھے بڑے بڑے جب wind آتی ہے وہ ان پنکھوں کو چلاتا ہے اس سے نیچے شیفٹ وغیرہ چلتے ہیں electricity generate ہوتی ہے تو پوچھا گیا ہے ان چار country میں سب سے زیادہ number one rank پہ کون ہے دنیا میں electricity produce کرنا اس wind سے تو یاد رکھئے گا انڈیا USA Denmark and Japan Denmark is the correct answer Denmark دنیا کی وہ country ہے پہلے نمبر پہ آتی ہے جو wind سے سب سے زیادہ electricity produce کرتی ہے question number 10 which of the following is not a chemical change curling up milk ripening up fruit evaporation of water burning up cool دیکھیں chemical change physical change complete بس ایک سٹپ میں آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ایک change ہوئی اور جو change کے بعد نیا سبسٹینس بنا اس کو ہم واپس convert نہیں کر سکتے پرانے سبسٹینس میں تو that is a chemical change physical change کا مطلب ہے کوئی سبسٹینس تھا یہ کسی اور state میں change ہو گیا لیکن اس کو ہم واپس بنا سکتے ہیں example سمجھاتا ہوں جیسے ice ہے یہ solid ہے ہے نا ice ice کو ہم نے melt کیا تو water بن گیا لیکن ہم اس water سے ice کو واپس بنا سکتے ہیں ہے کی نہیں تو that is a physical change کیونکہ واپس اسے it is a reversible change اس لئے physical change ہے chemical change کا مطلب ہے جیسے لکڑی ہے ہم نے اس کو جلایا وہاں سے ash بنا ٹھیک ہے نا اب ash کو ہم واپس لکڑی نہیں بنا سکتے ہم نے کھانا تیار کیا وہاں پہ کھانا جب بن گا اب کھانے کو ہم واپس چاول وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں نا تو that is a chemical change جو reverse نہیں ہو سکتی دیکھیں curdling up milk ہے آپ خود answer کر سکتے ہیں curdling up milk جو milk تھا اسے ہم نے curd بنائی اب curd سے واپس ہم دودھ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا ripening of fruit fruit پک گیا اب اس کو واپس کہاں نیلا بنائیں گے ٹھیک ہے نا evaporation of water water evaporate ہوا اس سے water vapors اٹھے لیکن ہاں water vapors کو ہم واپس convert کر سکتے ہیں water میں by cooling ٹھیک ہے نا burning up coal coal کو جلائیں گے وہاں ash بنے گا carbon dioxide اڑے گا اس سے coal واپس نہیں بنا سکتے تو option c is the correct answer دیکھیں باقی تین تو chemical ہے یہ بولتا ہے کون سے chemical change نہیں ہے تو evaporation of water physical change ہے chemical change نہیں ہے 11 medicine's are یہ تو سب سے easy question ہے medicine's are drugs which produce harmful effect drugs which produce useful effect drugs which has no use all of that میں نے کالی بتایا تھا اگر option دو contradictor آپس میں ہوتے ہیں تو ان دو میں سے ایک answer ہوگا دیکھیں پہلا کہتا ہے drugs جو harmful effect دیتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں دوسرا کہتا ہے drugs جو فائدہ دیتے ہیں تو دو میں سے ایک answer ہوگا ہمیں پتا ہے medicine's ہمیں فائدہ دیتے ہیں بیماری سے بچاتے ہیں so be part is the correct answer question number 12 tranquilizers are generally used in depression severe mental diseases citrus condition all of that tranquilizer ایک قسم کے medicines ہوتے ہیں ٹھیک ہے tranquilizer یہ کس لیے دیے جاتے ہیں پہلا option depression depression کے لیے دیے جاتے ہیں دوسرا severe mental disease تیسرا citrus condition چوتھار all of that اس کا انصار all of that دیکھیں depression بھی mind's related ہے brain's related ہے severe mental disease اور citrus تینو جو ہے یہ mind's related ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے tranquilizer دیے جاتے ہیں جو کام نس تھوڑا پرویڈوس کرتا ہے ایک انسان میں all of that is the correct answer for this very question ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں photo synthesis is a photo synthesis کیا ہے catabolic process anabolic process both none ٹھیک ہے سب سے پہلے جان لو یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں catabolic process کا مطلب ہے اگر کوئی ایک molecule ہے for example glucose c6 h2o6 ایک بڑا molecule ہے اس کو چھوٹے چھوٹے molecules میں convert کیا جاتا ہے نا process ایک reaction ہوتی ہے کسی بڑے molecule کو چھوٹے چھوٹے molecules میں break کیا جاتا ہے that is a catabolic process anabolic process ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے molecule آپس میں مل کے کوئی بڑا molecule بناتے ہیں that is anabolic process دیکھیں آپ ایسے آسکتے catabolic process میں cut آتا ہے cut cut کا break ہونا کوئی بڑا molecule جب چھوٹے چھوٹے molecule میں break ہوتا ہے that is a catabolic process anabolic process کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے molecule آپس میں مل کے کوئی نیا بڑا molecule بناتے ہیں for example اب photosynthesis کا پوچھا ہے تو ہمیں پتہ ہے photosynthesis میں carbon dioxide and water آپس میں مل کے glucose بناتے ہیں glucose ایک بڑا molecule ہے that is anabolic process photosynthesis anabolic process کہلاتا ہے next دیکھتے ہیں which enzyme is present in human saliva tellin pepsin malt strip sin دیکھئے میں نے پڑھایا ہے nutrition finance account assistant کے لئے پڑھاتا ہوں ویسے ان کے لئے بھی بناؤں گا انشاءاللہ پورا سلوس اب پھلال آپ دیکھ لیجئے جو salva ہوتا ہے ہیومنز میں مطلب ہماری موہ میں جو تھوک ہوتی ہے اس میں ایک enzyme present ہوتا ہے جو reactions کو فاسٹ کرواتا ہے اس enzyme کا نام کیا ہے جو salva میں ہوتا ہے سب نے سنا ہوگا اس کا نام ہے salivary amylase جو کاربوہیڈرٹ کو بریک کرتا ہے لیکن یہاں پہ وہ option ہے نہیں کیونکہ salivary amylase کا دوسرا نام ہے تائیلن پہلا جس پہلے پی سائلنٹ رہتا ہے تائیلن یا تائیلن جو ہمارے سیلوا میں یہی تائیلن پریزنٹ ہوتا ہے پیپسن ٹرپسن واغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ پروٹین کو بریک کرتے ہیں جیسے پیپسن ہمارے سٹومک میں ہوتا ہے ٹرپسن ہمارے انٹرسٹین میں ہوتا ہے ایٹسٹر سائلوا میں جو انزم ہوتا اس کو تائیلن کہتے ہیں یا سائلوری amylase کہتے ہیں تو ایک خریکٹر آنسر ہے خلوٹنگ ڈس آرڈر آکر خود بخود کلوٹ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کو کلوٹنگ کہتے ہیں اب پوچھتا ہے کلوٹنگ ڈس آرڈر کس وجہ سے ہوگا اگر جیچے جو چار ٹائپ کے سیلز دیئے ہوئے ہیں ان میں اگر کسی سیل کے نمبر کم ہو جائے ہماری باڈی میں یہ سیلز کم ہو جائے تو ان کی وجہ سے کلوٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے مطلب کلوٹ نہیں بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا ہے بلڈ کنٹینیو جاری رہے گا اگر زکم آیا تو کون سے ہیں وہ دیکھیں گرینولو سائٹس جو ہے یہ ڈبلیو بیسیز کا ہی ایک ٹائپ ہے آر بیسیز ریڈ بلڈ کارپس کلس جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں آکسیجن کیری کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ مین کام ہوتا ہے وی بیسیز جو ہوتے ہیں وائڈ بلڈ سیل ان کو کہتے ہیں سولی جور ساف اور باڈی کیونکہ ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بیکٹیریا ڈیزیز سے مایکرو آرگنزم سے اب جو پلیٹ لیٹس بھجھ جن کو نیکسٹ کوسٹن جو ہے سب سے پہلے ڈیفشنس ڈیزیز کیا ہوتے ہیں ڈیفشنس ڈیزیز وہ ڈیزیز ہوتے ہیں اگر ہماری باڈی میں مینیرالز یا ویٹامینز مطلب ان سبسٹنس کی کمی ہو جائے تو جو ڈیزیز ہوتی ان کو کہتے ہیں ڈیفشنس ڈیزیز آپ کو پتا ہے جن ڈائز وگیرا جن ڈائز کینس اور ایڈز جو ہے نا یہ کوئی ڈیفشنس ڈیزیز نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے جیسے ایڈز ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اگر ایب نورمل انکریز ان سائز ہوگا ایب نورمل انکریز ان نمبر آپ سیلوز ہوگا ہماری باڈی میں کنٹینی ڈیوائیڈ وگیرا گئی تو ایسی جو ہوتا ہے جو لیور کو ہوتا ہے سکر وی آپ کو پتا ہے ویٹامین سی اگر ہماری باڈی میں کم ہو جائے تو ان میں سے جو ڈیفیشنس ڈیز ہے سکر وی دیکھ لیتے مطلب دانتوں کی پرابلم جو ہوتی ہے بیماری جو ہوتی ہے مطلب ایک تو ویسے بھی ہوتی ہے بیکٹیریا وغیرہ کے وجہ سے لیکن اس کے علاوہ اگر نیچے جو چار منیرل ہے ان کی کمی ہماری باڈی میں ہو جائے گی اس کی وجہ سے دانت خراب ہونے لگتے ایرن نوٹ ایونٹ ایونٹ سپیڈ ایسٹنس ایکسلیریشن نن نوٹ ان میں سے کس چیز کا یونٹ ہے یونٹ ٹھیک ہے یونٹ آپ سمجھ جیسے میٹر کلوگرام ہے ویسے ہی سپیڈ کا یونٹ ہے نوٹ بھی سپیڈ کا ایک یونٹ ہے جیسے سپیڈ کو ہم میجر کر سکتے ہیں کیسے میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے بھی لیکن نوٹ بھی ایک یونٹ ہے سپیڈ کا جس کے زیرے سپیڈ کو میجر کیا جا سکتا ہے یہ یاد رکھے گا کوشن نمبر نائن تین ایسپائرین بنزل ایمائین بائیتھنول پینول ان میں سے ایک سبسٹنس ہے ایک کیمیکل ہے جو انٹی سپٹک اس کو روکتا ہے مطلب بیکٹیرین جو مایکرو آرگنزم کو روکتا ہے گرو ہونے سے کہیں پہ اس کو لگایا جائے تو وہاں پہ مایکرو آرگنزم گرو نہیں ہوتے ہیں دس انفیکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے تو ان کو مارنے کیلئے جو یوز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو ان میں یاد رکھے کہ جو فینول یوز کیا جاتا ہے بہت انٹی سیپٹک ہیں ڈس انفیکٹنٹ کیسے اگر فینول کم پانی میں کم ڈالا جائے اور اس کو چھڑکا جائے تو اس ٹائم انٹی سیپٹک ہوتا ہے وہاں پہ مایکرو آرگنزم گرو نہیں کھتے جیسے ہوسپیٹل وغیرے میں آپ نے دیکھا ہوگا فینول کا چھڑکا ہوتا ہے اس ٹائم یوز کیا جاتا ہے تب فینول کی کنسنٹریشن وارٹر میں زیادہ ہوتی مطلب زیادہ فینول ملائے جاتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ مایکرو آرگنزم کل ہوتے ہیں ٹھیک اپشن ڈی آنسر جن کا ویکٹر انسیکٹ نہیں ہے انسیکٹ کے ذریعے وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک ٹرانس پر نہیں ہوتے ہیں تو ملائریا بری بری یالو فیور دینگو فیور دیکھیں اگر آپ اس میں دیکھئے اپشن بی جنہوں نے ویٹامین دیکھا ہوگا انہوں نے وہاں پہ پڑھا ہوگا بری بری جو ڈیزیز ہے یہ ویٹامین بی کی کمی کی وجہ سے بری بری ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اپشن بی جو ہے تو وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انسیکٹ کی وجہ سے فیلتا ہے اگر بری بری کیونکہ دیکھنی کی ویٹامین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اپشن بی بری بری is the کریکٹ آنسر ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو سپورٹ کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تھانک یو ویری مچ